موسیقی یہ ہم زامن بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے ورکر یہ ہے میں نے ہم زامن بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف واپس آئے گا میں نے آج سے دو مہینے پہلے کہا دا نواز شریف واپس آئے گا یہ پاکستان کی عوام اس کو واپس لے کے آئے گی لیگی رہنما خواج و آصف کہتے ہیں نواز شریف زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں نواز شریف کی جان کو شترنج کا مہرہ نہ بنائیں وہ باہر نہیں جانا چاہتے آج بھی کہتا ہوں نواز شریف بیرون مل گئے تو واپس ضرور آئیں گے کیا ہم نے ان کو سزا دی ہے سپریم کورٹ کے پانچ آنری مل ججز دی ان کو سزا دی ہے کسی کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے وزیراعظم نے ہدایت کیے کہ صحت پر سیاست نہیں کرنی کیا ہم نے نواز شریف کو سزا دی ہے سابق وزیراعظم کو سپریم کورٹ کے موزز ججز نے سزا دی وفاقی وزیر مراد صحیح کا خاجہ آصف کو جواب یہ وقت پوائنٹ سکورنگ اور دوسروں کو نیچے دکھانے کا نہیں نواز شریف کو علاج مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال قومی اسمبلی میں مراد صحیح کی تقریر پر اپوزیشن کا شور شرابہ مراد صحیح نے شیر بڑھ کر حضب اختلاف کو جواب دیا محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ سبھی تکروں پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے خواج آصف کی اس ٹیٹمنٹ کے اوپر پریولیج موشن بنتا ہے اور میں تحریک استحقاق لانے کا اعلان کہا لیگی رہنما نے لا آفیسر سے متعلق جھوٹ بولا نواز شریف کی جان کو خطرہ خود مسلم لیگ نون سے ہے کہ کوئی بھی سزا یافتہ قیدی جو ہے وہ ای سی ال سے اس کا نام نہیں نکالا جاتا معاملے خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں سزا یافتہ شخص کا نام ای سی ال سے نہیں نکالا جاتا نواز شریف کی صحت کا معاملہ انسانی بنیاد کا ہے نواز شریف کی صحت کے جائزے کے لیے میڈیکل بورڈ کا اجلاس ڈاکٹرز کا سابق وزیراعظم کی صحت پر گہری تشویش کا اظہار ترجمہ نون لیگ مریم آرنگزیب کہتی ہیں ڈاکٹرز کے مطابق جلد کچھ نہ کیا گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا جی ایو آئی کا پلان اے کے تحت اسلام آباد میں دھرنا خدم پنڈال خالی گندگی اور غلازت کی صفائی کا کام جاری پلان بی کے تحت جیک اپ با چمن ہب ریور روڈ پر جی ایو آئی کے کارکن بیٹھ گئے اسلام آباد ہائی کوٹ میں توہین عدالت کیس کی سمار غلام سرور خان اور فردوس آشک آوان کی غیر مشروط معافی پر فیصلہ محفوظ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ کلبوشن یادیف کے معاملے پر قطن کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہم ہر فورم پر بابری مجزد کے معاملے کو اٹھاتے رہیں گے لائن اف کنٹرول پر جب بھی ہماری جانب کوئی فائر آیا اور پور جواب دیا گیا بزدل بھارٹی فورسز کشمیری عوام کی جتو جہد کو دبانے کے لیے اب روبوٹ کا سہارا لیں گی سرچ آپریشن اور محاصروں کے لیے ساڑھے پانچ سو روبوٹ بھیجے جائیں گے اسلام آباد اور گرد و نوا میں زلزلے کے جھٹکے زلزلہ کوہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی لوگوں میں خوف و حراس پشاور کے علاقے چمکنی میں پولیس کی گاڑی پر فائرنگ ڈی ایس پی سی تی دی شہید محافظ اور ڈرائیور سمیت چار افراد زخمی وزیر مملکت برائے انصداد منشیات اور سیفران شہریار افریدی نے کہا ہے کہ منشیات کا کاروبار کرنے والے بڑے مگر مچوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے وزیر آزم کا حکم ہے کہ گھر گھر جا کر بتاؤ منشیات ایٹم بمک سے زیادہ خطرناک ہے چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال دو روزہ دورے پر نیب لاہور پہنچ گئے چیئرمن نیب کو نیب لاہور میں میگا کرپشن کیسز پر بریفنگ دی جائے گی ایو جسٹس آب پاکستان کی اتوار کو کراچی آمد کے اطلاعات پر انتظامیاں کی پھرتیاں کمیشنر کراچی نے فوری طور پر شہر سے بل گوڑز ہٹانے کے ہدایت جاری کر دی آج زیابتیز کا عالمی دن منائے جا رہا ہے پاکستان میں ایک کروڑ نوے لاکھ افراد موزی مرز کا شکار ہیں جن کے کئی ظلامیں بارش کا سلسلہ جاری آج اور کل کراچی میں بھی ہلکی بارش کا امکار موسیقی